اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام ایفنز کو اسلام علیکم ویورز آج کے جو میرے ویڈیو ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کماد کے اندر جو ہے وہ بھنڈی توری کاشت کی ہوئی ہے جسے ہم لیڈی فنگر بھی کہتے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے بھی جی جاتی ہے اور کب بھی جی جاتی ہے اس کا کیا پروسیجر ہے تو اس سے پہلے جن ویورز نے جن دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے اس چینل کو سے زیادہ زیادہ لائک کریں ویو کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل کی ایکن کو پریس کر دیں تاکہ جو ہی میری نیسٹ ویڈیو آپ کے پاس آئے تو اس کا انٹیمیشن آپ کے پاس آ جائے اور ساتھ بیل کی ایکن کو پریس کر دیں تاکہ اور میری ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ تک صحیح اور مکمل ملمات پہنچ سکیں تو جی جی ویورز آپ کے ساتھ میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے زمین کو اچھی طریقے سے بری کر کے تیار کیا گیا تھا اس کے بعد کماد کی ایک رو سے دوسری رو کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یعنی کہ جی سامجھ ایک چھوٹا بیچ میں جو بیڈ ہے وہ تقریباً دو فوٹ کا جو ہے وہ بیڈ ہے یہ عام جو ہے ہمارے جو یہ ریجر جس سے ہم کئی کی خالیاں نکلواتے ہیں یہ اسی والا وہ ریجر تھا یا جس طریقہ ہم پلانٹر کہتے ہیں جو خالیاں بناتا ہے تو اس کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ جو بیچ کا خالی کا سینٹر دوسری خالی کا سینٹر وہ تقریباً دو فوٹ ہے تو دو فوٹ کے حساب سے اس حساب سے آپ جو ہے اس کے خالیاں نکلواتے ہیں خالیاں نکالنے کے بعد خالیاں نکالنے سے پہلے جو ہے نیچے آپ نے چونکہ کماد اور جو بھنڈی دوری فصل آپ نے لگانی ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ بی اے پی اور پٹاش یہ ڈال لیں پٹاش اگر اکسوں کے مہنگ کی وہ تقریباً کوئی اٹھالی سو پانچ زار کی بوری اگر وہ آپ سے نہیں بھی ڈال لی جاری تو آپ کوشش کریں کہ ڈی اے پی جو ہے وہ نیچے لازمی ڈالیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ویور آپ نے دو فصلے لگانی ہے اگر آپ لوگ نیچے ڈی اے بھی نہیں ڈال سکیں تو جو ہی آپ نے یہ کماد لگا لینا ہے اس کے خالیوں کے اندر آج کو اپر تھوڑی تھوڑی مٹی دے دیں کماد کی آپ اس میں فصل وہ لگائیں گے یعنی کہ اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ خالیوں میں پھینکیں گے جو ایک خالی کا کونہ ہے وہ آپ اوپر سے اس کی مٹی گرا کے ان کماد کے جو ہے ٹکڑوں کے اوپر پھینک دیں گے تاکہ اوپر سے وہ مکمل طرح پر جو ہے وہ کور ہو جائیں جو دوسرے کھالی کے کونہ ہے اس کو آپ نے نہیں چھڑنا کیونکہ آپ نے اس کو بھنڈی توری کے بیج لگانے اس لئے اس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے جب یہ کماد کی سارے یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو آپ نے خالیوں کے اندر پھینکے تھے انہوں کو مٹی سے اچھی طریقے سے ڈھانپ دیں اس کے بعد جو بکیا خالی کا کونہ بچ جائے گا ویور اس کے اوپر آپ اس طریقے سے بھنڈی کے بیج جو ہے وہ کاشت کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک ایک جو ہے وہ چھوٹے کے اندر تکڑے کو تین تین چار چار جو بیج لگائے ہوئے ہیں یہ بیج کیونکہ یہ گھر کا بنائے وہ بیج تھا اگر آپ بزار سے لیں گے جس طریقے سے جو اس کی قسمیں ہیں راما کرشنا ہو گئی سبز پری ہو گئی اور بھی کوئی ہائی بریڈ قسمیں آپ کو اچھی مل جائیں گی تو آپ اگر مارکیٹ سے لے کے اس طریقے سے لگائیں تو وہ تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا کیوںکہ یہ تین تین چار چار جو دانے لگائے ہوئے اس کے بیج کے تو یہ آپ جو سوٹ کرے گا وہ یہ ہے کہ آپ کھولا بیج اچھا لے لیں اچھی ورائیٹی کا اگر آپ کو اچھی ورائیٹی کا مل جاتا تو بہت زیادہ اچھا ہے اگر نہیں تو پھر آپ اس طرح کے کریں کہ اگر آپ نے پہلے فربری میں یا اس سے پہلے کبھی بھنڈی لگائی ہے یا اس کا وہ والے جو اس کی جو بھنڈی کی جو ہوتی ہیں تو رہی ہیں وہ آپ اس کے ساتھ کھڑی رہیں تو اس کا بیج بنا لیں اپنا تو جس طرح سے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایک ابتدائی جو ہے یہ تین تین چار چار جو ہے وہ بھنیا ساتھ لگی ہوئے ہیں تو اس طرح سے ابتدائی جو ہے پھل وہ آپ اس کو ساتھ روک لیں وہ روکنے کے بعد آپ اس کا بیج بنا سکتے ہیں آپ کا اچھا بیج مل جائے گا تو وہ اس طرح کے بھی جو ہے آپ اپنا لے کے اگلے سال جو ہے آپ اس کو بلکل اسی طریقے سے کاش کر سکتے ہیں اس طریقے سے کاش کرنے سے جو ہے آپ کو جو اس کی فروٹنگ کی جو ہے وہ زیادہ ہوگی ابھی آپ کے سامنے ہے کہ کماد کی فصل بھی ہوگی کماد چونکہ ابھی تک چھوٹا چھوٹا ہے جب تک کماد نے بڑا ہونا ہے تب تک جو ہے وہ بھنڈی توری کو جو ہے وہ اچھا اپنا آپ کو جو حل دے گے اور اچھی اس کی ایورج نکل آئے گی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے کتنی شاندار اور خوبصورت فصل کھڑی ہے اور یہ تقریبا کوئی آٹھ چھ سات اکر کا جو ہے وہ یہ تقریبا کوئی پلاٹ ہے جس کے اندر یہ ساری بھنڈی توری لگائی گئی ہے بیچ میں کماد کی فصل بھی لگائی گئی ہے تو ویور آپ اس طریقے سے دو فصلیں ایک وقت میں دونوں فصلوں کی فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جتنے بھی کماد کا خرچ ہوگا بھنڈی توری سے آپ کا وہ خرچہ بھی سارا نکل آئے گا آپ نے تو صرف ایک کماد کی فصل کو بھی آپ ایک کلی کماد کی فصل بھی کاش کرتے ہیں تو آپ نے اس کے پر بھی خرچہ کرنا ہے تو ایک کی وجہ آپ دو فصلیں کاش کر کے جو کماد کا خرچہ وہ بھی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں اور جو اس کا اپنا خرچہ ہے یعنی کہ آپ کو اور اس کے بعد آپ کو پنافٹ دیجئے دے جائے گی یہ جو فصل ہے یہ مارچ کے شروع میں لگائی گئی تھی ابھی تقریباً یہ 289 اپریل ہے تو یہ تقریباً مارچ کے شروع میں لگی تھی اب یہ دو ماہ کا عرصہ ہو گیا دو ماہ بھی اب یہ اس کے اتنے ترے مانشاللہ سیت ماند پودے ہو گئے چونکہ گرمی تھی تو جو ہی بیج لگایا تقریباً تین چار پانچ دن بعد اس نے پورا شروع کر دیا تو اس نے اپنا جو جرمنیشن کا پروسس سٹارٹ کر دیا تھا تو اس لیے گرمی میں چونکہ یہ جلدی اگر تھی ہے تو اس وجہ سے اب یہ اس کے اتنے پودے ہو گئے بڑے اور ساتھ جو ہے آپ کے سامنے کے کتنی کتنے ساتھ بھنڈی بھی لگی ہوئی ہے اب یہ تقریباً جو اس کی پڑائی ہے وہ قریب ہے اب یہ توڑنے کو جو ہے کابل ہو چکی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی جو ہے اس کی کاش کر سکتے ہیں بیج میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ رانہ کرشما کا لے لیں سبز پری لے لیں یا کئی اور جو آپ کے علاقے میں اچھی ورائیٹی ہے زمین کا خیال خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے علاقے کو جو بیج زیادہ سوٹ کرتا ہو یا جو آپ کے علاقے میں جو بیج زیادہ ایوریج دے رہا ہو تو وہ والا جو ہے کسی اچھے جو ہے دکان سے کسی اچھے جو سیڈ سٹور سے جو ہے وہ بات کر کے کوشش کریں کہ ویور ہائی بریڈ قسم کا کوئی بیج لیں اگر آپ نے دوسرا کھلا بیج بھی لینا تو وہ بھی کسی اچھے جو آپ کا ٹرسٹڈ پرسن ہو تو اس سے بات کر کے جو ہے آپ اس کا بیج لے کے اس طریقے سے بھندی توری اور جو کماد کی فصل کمبائن آپ جو ہے وہ کاش کر سکتے ہیں اس کے پر بھی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے شروع میں آپ نے دیکھ دو جو اس کو گوڑیاں کروانی ہیں کیونکہ آپ نے کماد کی کاش ساتھ کی ہوئی ہے تو اس لیے آپ اس کو پر پولیتھن تو کروانی سکتے تو اس طریقے سے آپ جو ایک دو گوڑیاں کروا دیں تو ساتھ ساتھ آپ پانی دیتے رہیں اور جو ہے آپ کو اس سے ڈبل ارنیم ہوگی کماد کی فصل آپ نے کماد کی فصل چونکہ اس نے ایک پورا سال رہنا ہے اور یہ جو بھندی توری کی فصل ہے یہ تقریب میں کوئی تین چار ماہ بعد جو ہے یہ ایکسپائر ہو جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ دو فصلیں اگا سکتے ہیں جی بیور بھندی کی اوپر چونکہ اتنا زیادہ بیماریوں کا ٹیک نہیں ہوتا اس کی اوپر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تیلے کا ٹیک ہو سکتا ہے یا جو ہے سونڈی کا ٹیک ہو سکتا ہے تو تیلے کے لیے آپ کوئی سے بھی اگر تو سفید مکھی اور سبز تیلہ تو اس کے لیے کوئی حلقا سا امیڈا کلو پریڈ لے کر وہ اس پر استعمال کر لیں اگر کالا تیلہ اللہ کا اگر آپ کی سونڈی جو ہے یعنی کہ سونڈی جو ہے ایم ایم ایکٹن سے یا لیف رو ران سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس کا ایک اور حل ہوتا ہے کہ کلوری فیری فاس ایک دوائی ہے تو آپ اس سے کور کرنے کے کوشش کریں اگر اس کے باوجود بھی سونڈی ختم نہیں ہو رہی تو اس کا ایک لاسٹ اور فیمل حل ہوتا ہے کورا جین جی بھر کورا جین بہت اچھی ہے اور آلہ سپری ہے مکمل طرف اس کا ختم کر سکتے ہیں امیدے ویور کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ مجھے میری نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں تب تک میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا خدا حافظ